آپ کی آخری مجلس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی موت سے آگاہ تھے اکیس مہی بارہ سو اونتیس عیسویں پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد خاجہ غریب نواز نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا آپ کے خدمتگار حجرے کے باہر حاضر تھے رات بھر خدمتگاروں کو تسبیح تحلیل کی آواز آتی رہی لیکن رات کے آخری حصے میں وہ آواز بند ہو گئی صبح کی نماز کے وقت جب دروازہ نہ کھلا تو خدمتگاروں کو فکر ہوئی آخر کار دروازہ توڑا گیا تو دیکھا کہ آپ حق کی رحمت پہ سما چکے تھے آپ لوگوں کے دل پر حکومت کرتے ہیں اس لیے آپ کی حکومت سچی حکومت ہے آپ دین کے پیشواں ہیں آپ اپنے عقیدت مندوں کا بیڑا پار کر کے انہیں راحت عطا فرماتے ہیں ان کے بگڑے ہوئے مقدر کو سمارتیں آپ ویرانے کو گلدار بنا دیتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں آپ کے دل کی بے پناہ محبت سبھی کو پناہ دیتی ہے مہرولی میں موجود قطم منار کو قطب الدین نے بنوایا تھا قطب منار کے نزدیک مہرولی میں حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار پاک ہے حضرت بختیار کاکی حضرت خاجہ غریب نواز کے سب سے بڑے خلیفہ سجادہ نشین اور اجانشین ہیں اس لیے خاجہ غریب نواز نے حضرت خاجہ بختیار کاکی کو قبر رکات سپر سرمائے تھے آپ نے مشہور مقام کوش میں پانچ سو انتر ہجری میں اس دنیا کو زینت بخشی آپ کے والد کا نام سید موسیٰ بن کمال الدین تھا پانچ سو بیاسی ہجری میں آپ نے خاجہ غریب نواز سے کوش میں جب بہت کی تب آپ کی عمر سترہ سال کی تھی خاجہ غریب نواز جب خوراسان سے ہندوستان تشریف لائے اس وقت خاجہ بختیار کاکی بغداد میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے بھی خاجہ غریب نواز سے ملنے کے شوق میں ہندوستان کا سفر کیا اور بغداد سے ملتان ہوتے ہوئے دلی پہنچے خاجہ غریب نواز اس وقت اجمیر پہنچ چکے تھے آپ نے خط لکھ کر ملنے کی خواہش ساہر کی اور خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی لیکن خاجہ غریب نواز نے آپ کو دلی میں ہی ٹہرنے کو کہا اور لکھا کہ دلی کی ولایت کا کام آپ کے سپرد ہے آپ کا نام لینے والوں کو ان کا مقصد حاصل ہوتا ہے آپ کے دیدار کے انتظار میں کھڑے ظاہرین کو آپ سے کردار کی روشنی حاصل ہوتی ہے حقیقت میں آپ کا روزہ پاک ایک ایسا خوشنمہ منظر ہے جہاں ہمیشہ تازکی رہتی ہے اور جس کا دیدار سبھی کو روحانی سکونتہ کرتا ہے چھے سو پہنتی سجری میں آپ نے انتقال فرمایا آپ کی پاک ذات دین کی منور مینار ہے موسیقی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا روحانی سلسلہ چوتھی پشت میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی سے ملتا ہے آپ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرید ہیں اور انہی کی طرف سے آپ کو خلافت ملی تھی وہ خود حضرت و قدب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفت ہے آپ کی پیدائش بارہ سو چالیس عیسویں کو ہوئی آپ کے والد گرامی کا نام خاجہ سید احمد اور والدہ کا نام زلیخہ تھا آپ بخارہ کے رہنے والے تھے آپ کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ آپ کے دور میں آپ کی شان کا کوئی دوسرا عالم نظر نہیں آتا علم قرآن علم حدیث وغیرہ میں آپ کو پورا کمال حاصل تھا بخارہ سے لاہور بدائیوں اور اس کے بعد اپنی والدہ اور ہمشیرہ کے ساتھ دلی میں رونہ قفروز ہوئے آپ حضرت شیخ نجیب الدین متوقل کے ہم سائے میں سکونت اختیار کر کے تعلیم میں مشغول ہوگئے حضرت پاک کے نزدیک ہی حضرت امیر خسرو کی آرامگاہ ہے حضرت امیر خسرو کی پیدائش چھے سو پچیس اجری میں پٹھیالی زلہ ایٹا میں ہوئی تھی آپ کے والد کا نام امیر سیف الدین محمود تھا آپ ترکستان کے شہر کش کے ترک تھے آپ کے قبیلے کا نام ہزارے لاچین تھا آپ فارسی، عربی، ترکی، سنسکرپ، ہندی زبانوں میں ماہر تھے آپ ہندی، اردو اور فارسی کے بے مثال چائر کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بے نظیر استاد تھے آپ بچپن سے ہی باکمال حیثیت کے مالک تھے حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے پیرو مرشی